کہ کولر پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے دس بار سوچ لیجئے گا حضرت پیچھے کتنا بڑا جن نکل سکتا ہے یہی دکھانا ہوتا ہے ایک پاور نے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے تیرے اندر کا آپ تیرا سسٹم کے باہر نہیں جان سکتا کہ اندر کتنا بڑا آدمی اور کتنا چھوٹا انتا ہے جس دن یہ ولنیربل انڈ کھلا تجھے مارنا آسان ہو جائے گا یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں بھائی مارنا تجھے آج بھی آسان ہے مارنا اس کو بھی بہت آسان ہے لیکن وہ ایمیجنگ ہے جس کے تحت ڈیٹرنس کریئیٹ کیے ہوئے کہ کولر پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے دس بار سوچ لیجئے گا حضرت پیچھے کتنا بڑا جن نکل سکتا ہے یہی دکھانا ہوتا ہے ایک پاور نے کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کسیرہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی گروپس تھے لیسن نمبرز تعداد کم تھی مگر انہوں نے بڑے نمبرز کے اوپر غلبہ کھا لیا کیسے بے اذن اللہ سوپر نیچرولی تو تھا ہی تھا لیکن میچ بھی تھی ایمیجنگ بھی تھی آپ صاحب نے فرمایا میرا دشمن میرے سے جب ایک مہینے کی مسافت پہ دوری پہ ہوتا ہے چاروں سمتوں میں کہیں سے بھی سفر کرنے کے لیے جنگ کے لیے ہے ایک مہینے کا سفر جب رہ جاتا ہے مسیرت شہر کے الفاظ ہیں حدیث تو اس کے سینے میں ایک روب تاری ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو وہ روب ہے جو اللہ ڈالتا ہے مومنوں کے کھلا ایک آپ سے سلم کی ایمیج ہے دا برانڈنگ جو پرشیہ سے لے کے روم تک سب جانتے تھے یہ کیا شہر ہیں یہ پارٹی ہے کونسی انہوں نے اپنے چیکس ان بیلنسز کے لیے اپنے امبیسیڈرز بھیجے ہوئے تھے انہوں نے اپنی سپائے اپنی رو ایجنسیاں بھیجی ہوئی تھی انتر اور وہ چیک ان بیلنسز دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا ہے کتنا جانے کا پوٹینشیل آگ ہے سب پتا ہوتا ہوں تو وہ ایک مہینے کی مسافت پر آپ سے سلام کا روب تھا ان کے دلوں میں اگرچہ پارٹی اپنی بہت ہلکی تھی نمبرز ویپنز آرمیری اور وار سٹریٹیجیز کے لیہاز سے ہم بڑی جنگیں نہیں لڑے ہوئے تھے روم پرشیا کے ساتھ دس دس لاکھ کے لشکروں سے لڑا باتا تو پھر بھی دیورہ بگ کمپنی کورپریٹ کے لیہاز سے اگر بات کریں لیکن آپ سے سلام نے ایک رکھا بات تو اس سفر کے اندر بھائی آپ کی پلیسمنٹ اور آپ کا امیج بہت مادر کرتا ہے اور وہ سب سے بڑا اس میں سے ایک ایلیمنٹ یہ مو ہے مو ہے اور پرسنالیٹی اور ایک کلچر ہے اس کے ساتھ تو اگر تو کسی بھی ایسپیکٹ کے اوپر ہلے گا نا اگر تو دونے گلامی اپنا لیے میرے بھائی انہیوں نے ڈیسائیڈڈ کے بھائی میں کسی کی پروٹیکشن میں رہنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر آپ بند ماریں گے گلتی کریں گے اگر ایسیو آر ایلفہ لائن آپ اپنا ٹیریٹری خود کلیم کر رہے ہیں اور سسٹم کو آپ تنگ کریں گے آگے جا کے کسی سٹرکچر کو آپ میں بہت زیادہ ماشاءاللہ خوسن دیکھ رہے لوگوں کو تنگ کرنے والا تو سب سے زیادہ لوگ مارنے سے پہلے جسے ہم ریکی کہتے ہیں جو سرے چیک کر کے آو کس طرح کے لوگ ہیں خاندان شادی کرنی ہو لڑکی کی ماں دیکھی جاتی ہے بھائی نانی دیکھی جاتی ہے اس کی ریکی لگوای جاتی ہے جا کے خاندان چیک کرے ہمارا ایک سلسلہ ہے ہم ہے میں تھوڑی بچی لیں گے اور بچی دے لیں گے پتا کرو اس کے دوستو آرہا مقام بیٹھتا ہے نبی سلم کی حدیث علمار والا دین خلی لے بندے کو جاننا برابر بیٹھتا کس کے ساتھ ہے وہاں سے پورا بائیو ڈیٹا نکل آگیا اس کے دوست چیک کرو اس کے پریفرنسز چیک کرو اس کی پریریٹیز چیک کرو اس کی کلر مینجمنٹ چیک کرو اس کی برینڈ مینجمنٹ چیک کرو اس کے الفاظ چیک کرو مارکٹ میں کیا چل رہے ہے that's how you get to know بھائی اس اوقات کا آدمی ہیں جس سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے اندر صوبہ چلانا ہو ملک چلانا ہو بزنس چلانا ہو اگرینیشن چلانا ہو یا خود کو چلانا ہو یا خاندان چلانا ہو یہ is very important کہ جو یہ behavior ہے جس 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 کھڑا ہو سامنے اس کی presentation اور اس کی composition اتنی solid چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ confused ہی رہے جب تک کہ ریال ڈیل نہ بن جا جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے نا کہ اتنا resource اور deterrence کھڑی بھی ہو کہ لوگ نہیں attack کریں اور جانے دو آدمی خطرناک ہے مشکل ہے ہاتھ نہیں ڈالو اس کے در وہاں تک پہنچانے سے پہلے آپ کو بہت دیکھ کے چلنا ہوتا ہے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہیں وہ بتا رہے ہوتے وہ آپ کا پورا چیک چل رہو ہوتا ہے یہ کیا ہے اور کیا نہیں